اس سے پہلے میں آپ کو دو 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 تین شیروں سنائے بہت پرانی غزل سناتا ہوں اس زمانے میں بڑی مقبول تھی میں بھی ذرا جوان کا پڑھتا تھا پتہ نہیں آج پڑھ پاؤں ہوں نہیں پڑھتا ہوں لیکن آپ کو سناتا ہوں شریک لگی اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمیں کسی اشارے کی ضرورت نہیں یہ غزل خود با خود بولنے لکھتا ہے بلا دفتہ خوشک نا دی میں اترے کیوں خوشک نا دی میں اترے کیوں خوشک نا دی میں خوشک نا دی میں اترے کیوں اترے تھے تو ڈھوپے کیوں اکثر بیٹی پوچھتی ہے اکثر بیٹی پوچھتی ہے ہم پڑھتے ہیں بیٹے کیوں اکثر بیٹی پوچھتی ہے کم بڑھتے ہیں بیٹے کیوں اور گاؤں کے سیدھے سادے لو گاؤں کے سیدھے سادے لو شہر میں آکر بگڑے کیوں خوشک نا دی میں اترے کیوں یہ دو شہر سنانا چاہتا ہوں خوشک نا دی میں اترے کیوں اترے تھے تو اور جن کے پر تھے کاغذ کے جن کے پر تھے کاغذ کے وہ بارش میں نکلے تھے جن کے پر تھے کاغذ کے وہ بارش میں نکلے تھے اور کاٹوں کی تو فطرت ہے تم کاٹوں سے ملجے کیوں کاغذ کی تو فطرت ہے تم کاٹوں سے ملجے کیوں اور شکریہ میں اس قبل کو سناتا ہوں کہ اللہ حضرت فرمائیں مجھے ایک شیر یاد آرہا ہے میری بیٹیاں کچھ بہت توجہ سے سن رہی ہیں بہت این امار کے ساتھ کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیرہ بھوتا ہے اور بیٹی کو ہے ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیرہ بھوتا ہے اور بیٹی کوہ نور ایک اور چار لائنے مجھے یاد آگئے کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی اور ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی ہے اس کی ایڑی پربت چھوٹی لگتی ہے اس کی ایڑی پربت چھوٹی لگتی ہے ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے اس پہ یہ غزر سٹانگی جاتا چاہوں گا کہ وہ رو رہا کر ہسے نہ پایا دیر تک جب میں رو کر ہوں مسکرانا دیر تک اور بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر اور بھی وہ یاد آیا دے اور یہ شیر بھولا جا کریں کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے بھول کے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک بھولا کر ہس نہ پایا دیر تک ابھی ایک کتاب آئی ہے سرنا نوازی